کیا بھٹو کو خوش کرنے کے لیے زیاءالحق نے آپ کو یہ سزا سنائی میں سبتا ہوں کہ اس کیس کے فیصلے کے بعد زیاءالحق صاحب لائم لائٹ میں آگئے اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں اس کا کچھ کنٹیکٹس ہے میں وہ پلیٹیکل آپ کی بات نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ وہ لائم لائٹ میں آگئے جب لائم لائٹ میں آگئے اس کے بعد جب بھٹو صاحب گئے ملتان تو یہ ان کو ملیں گئے اور ان کوئی ایسی بات ہے کہ اس سے بھٹو بیٹھا رہا سوچتا رہا اور اس کے بعد میں یہ یاد ہے جب پرموشن کی بات ہوئی جنہا زیاءالحق ساتھوہ آٹھوہ نمبر تھا جب آبیچی بن گیا تو چند ایک دو چند ٹائم تھوڑی سے وقت کے بعد انہوں نے بھٹو کا حکوم ہمارے لوگوں نے کہا جہاں جو چیز یہ نوجوان کرنا چاہتے ہیں آپ نے وہ چیز کر دی دیکھیں نا آپ پہ جو الزام تھا ایک بقول آپ کے جھوٹا اور بے بنیاد الزام حکومت کے خلاف بغاوت کا تو چار جولائی انیس سو ستر کو وہی کام انہوں نے خود کیا یعنی منتخب حکومت کا تختہ اُلڑ دیا آئین سے بغاوت کی اقتدار سبال لیا تو یہ تو کھلا تظار ہم ابھی جیل میں تھے بھٹو صاحبی جیل میں آ رہی مجھے یاد ہے میں ابھی جیل میں تھا تخت تخت چار جولائی سے پہلے ان کے پنجاب کے جیل خانہ جاتے خالد ملک تمہارا فیبیز تعلق رکھتے ہیں ملک خالد ینگ من سمارٹ ہینڈسوم وہ مجھے جیل میں آئے تو لوگوں کو ملنے آئے جو بڑے بڑے انڈرگراؤنڈ کنگز دی تھے وہاں سینئر مارفیا مجھے بھی بلا لیا گیا تو مجھے یاد ہے جب بلایا ہے سامنے بیٹھ گیا کہ تہراج صاحب آپ کے بزرگوں ہمارے بزرگوں کے تعلقات فیصلہ بہن سے تعلق ہے اگر آپ کامیاب ہو جائے تو میں آپ کی جگہ بیٹھا ہوں تو آپ میری جگہ بیٹھیں یہ انہوں نے بہت کی میں کہا یہ اللہ کی فیصلے ہیں لیکن میں کہا اللہ کا شکر ہے میں باعزت طریقے سے یہ وقت گزار رہا ہوں یہ امتیان ہے مجھے نہیں پتا تھا یہ کیا ہوا اسی رات ملنگ صاحب نجیل اور حکومت ان کی اٹھتے ہیں تو یہ چیزیں کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں انسان یاد بھی رکھتا ہے لیکن میں آپ کو آج بھی کہتا ہوں ختم ہو گیا اٹھتک کارسپیس سیکیزیں میری انوارمنٹ میرے پوائنٹ ایو سے اختلاف ضرور تھا یہ ینگ آفسرز اچھے موڑ میں تھے باتیں کرتے تھے فوجی جنرلز کے خلاف گورنمر کے خلاف جو یہاں ویس پرکستہ میں تھے یا ایس پرکستہ میں نوے ازار کہہ دی وہ تو ابھی تک انڈیا میں تھے انڈیا میں تھے واپس نہیں آیا تھے نہ کسی نے کوشش کی مجھے یاد ہے میں جب ہم سرک کھوڑ رہے تھے میرے سیو نے مجھے بلایا ہے کرنر شریف کہتے ہیں میں نے سنا کہ تم سرک کھوڑ رہے ہیں میں نے کہا نہیں سر میرے ساتھ آدمی ہوں اور بھی اکیلا تو نہیں ہوں میں نے کہتا بھٹو آرہا ہے ادھر اندہ گاندی کے ساتھ میٹنگ ہے ہم سے سب چلے جائیں گے آپ خطرے بھی کیوں ٹھوڑ آرہے ہیں دوسرے لوگوں ایزے قیدی میرا حق ہے ٹریک ٹو اسکیپ اگر نہیں کر سکتا مرکہ سے بند کر دیں گے نو پرابلم نتیجہ یہ وہ آیا چلے گئے اور پھر ہمیں دوبارہ کام شروع کیا اور اب اللہ نے ہمیں اسی ٹرنرل سے کامیاب کیا the only ٹرنرل in whole up india ان کی بڑھتاریخ ہے اکلوتی مثال ہے باقی جگہ سنگیں کھو دی گئی لوگوں نے کوشش کی اسکیپ کرنی کامیاب نہیں ہو گیا تو اللہ نے ہمیں دینا تو مجھے یاد ہے جب ہم گئے ڈیلی میں دو جب ہیں جہاں بسرمان جاتا ہے یا جمعہ مسجد یا حضرت کہنا میں جو فیمس بزرگ اماں امیر کسر اور ساتھ ڈزابنیوالیہ ڈزابنیوالیہ کے ڈزابنیوالیہ وہاں سے ہم جب نکلے ہیں مجھے یاد ہے ہم سکھ ایک ریسٹورنٹ تھے چائے کی پہلی پینی تھی چلے گئے ہم تینوں تھے تین آفصص تھے وہاں حضرت صاحب آپ کے پاس رسوسوس ہوں گی ستارہ سپٹمبر کم نکلے ہیں میں آپ کو بتاؤں گا ستارہ سپٹمبر والے دن کون زمدارہ وہ میرا دوست لیفٹرینڈ افتار جاتا ہے ہی ڈائیڈا سبٹی سپٹمبر سکٹی فائیڈ سبٹی سپٹمبر کو میں اس کے گریپ پہ اگر میری صحت اجازے دیتی ہے میں پاکستان میں میں جا کے دواب کرتا ہوں ایوری ڈیئر اور آپ نے اپنے بیٹے کا نام بھی اپنے شہید دوست شہیدوں کے نام پہ رکھ لے آپ جب بھولی صاحب آپ شہیدوں کے نام پہ رکھتے ہیں شہیدوں کے خون کے ساتھ آپ کیسے کے تاریخات ہیں اور جب یہ چیز ہوئی مجھے یاد ہے سزا کاٹی آج دن تا بلنی آیا کہ میری انواربہ ہے ابھی صفائی دینے کی ضرورت نہیں جا جا آپ سرس تھے پرڑو مانٹر تھے آرکسٹانی کریئر وہاں ایک لفت مجھے یاد ہے سیاہ اللہ کا آج بھی مجھے یاد ہے اسی پرینزنٹ فیجرر کوب بارشل انہیں نے کہا جنٹلمن میں آپ کی فائلیں پڑھی ہیں ایک من ایو آپ کا اتنا اچھا ریکارڈ ہے انسٹرکٹرز ہے ایس جےز ہیں سوڈ آف آنر ہے فاران کوسز کیے ہوئے ہیں آپ کو اس فوج میں جنرل بننے سے کوئی نہیں ہو سکتا خدر خدا کی ایک آدمی جو صحیح سلامان نکل ہے بری ہوا تارک پرویس مجھے تارک پرویس بعد میں لیفت نے جنرل بنیا جنرل زیان لاک کی وہ پشین کوئی یا انیلیسز انہوں نے ثابت کر دیا کہ واقع یہ زیاءالحق کو دراصل پوری بات یہ کہنی چاہیے تھی کہ آپ کو کوئی نہیں روک سکتا لیفت نے جنرل بنن سے صرف میں روک سکتا ہوں اور پھر انہوں نے سزائیں دی ان کا کیریئر خراب گیا اچھا تھوڑا سا فاسٹ فرڈ کرتے ہوئے آگے آتے ہیں سیاسی آپ نے زندگی کا آغاز کیا انیس سو پچاسی کے انتخابات میں میں نے منتخب ہوئے وزیراعظم محمد خان جنجو کی کابینہ میں وزیر رہے پھر نواز شریف کے پہلے دور حکومت میں دوسرے دور حکومت میں جو ہے وہ آپ وزیر رہے تو یہ جو میاں نواز شریف کا دوسرا دور حکومت تھا اس میں جنرل پرویز مشرف سے میاں صاحب کے اختلافات تو کارگل کی وجہ سے ہوئے ہی لیکن وہ کون سا پوائنٹ تھا جہاں پہ آکے انہوں نے مشرف کو ہٹانے کا فیصلہ کر لی ایٹی فائی میں پہلے جب اہم نے بلا جنرل جو صاحب نے میرسٹر فیڈ بہا دی ایٹی سابنی ایٹی میں تو میں جب حلف لیا جنرل زیالاک انہوں نے نان پارٹی بیسے جنہوں نے آپ کو سزا دی تھی یہ وہی شخص تھا جو آج سے چند سال پہلے سیونی یئرز رگرس امپریبمنٹ مجھے سنائی سائنڈ میجر جنرل زیال پریزیڈنٹ فیڈ جنرل کور ماشا اٹک پھر اسی آدمی نے مجھ سے حلف لیا اور پھر سائن کیا ایز ای پریزیڈنٹ پاکستان اللہ کتنا بینیاز ہے شخص وہی ہے مجھ سے ایک دفعہ سزا دے رہے دوسرے وہ حلف لے رہے یہ جب چیزیں چلتی رہی مجھے جب کہیں کہ راجہ صاحب میں ٹنشن رو جو فوجی تھا سینر ہے مجھ سے تو یہ حصہ چلتا رہا مجھے یہاں تک بھی یاد آئی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں جنرل اختر عبدالرمان کا طلب فیصلباد سے ہے فیصلباد بیریٹ دیا وہ میں جو تھے یہاں میں کرڈٹ تھا میرے ان کے ساتھ پرانے طلب کا آتے مجھے انہوں نے دی جی آئی سائے تھے گھر میں ساتھ لے کے پٹھا کے تو مجھے انہوں نے نادر نہیں کہا پرویس جو میرا فیملی نیم ہے تو کیا کر رہا ہے سیاست کرو سیاست کرو تو یہ کیا کر رہا ہے میں کیسا کرو کیسے میں تو فوجی ہوں مجھے سیاست نہیں آتی میں اس آدمی کے ساتھ کھڑا ہوں پریمس اس سے مجھے شریف آدمی ہے اس سے مجھے منسٹر آف سٹیٹ بنایا ہے میرے تو کوئی تجربہ نہیں مجھے پھر لفظ یاد آگئے جب زیال آکھ نے ہماری حکومت کو گھر بھیجا یاد ہے کچھ شوڑ شعبہ نہیں تھا ترٹیہ جون کے ساتھ کال اونٹھتیس جون کے میں جون کے دن تھا اور میں دوسرے دن نہیں دوسرے تیسرے دن میں جریل سوک ملنے گیا وہ ابھی تک پریمیس راوٹس میں تھا کال ہون کیا چلے گا مجھے یاد ہے میں نے ان کو ملنے گیا تو بڑا اونا پیار سے مجھے بٹھایا مجھے باہر چھوڑنے آئے گاڑی تک گاڑی صاحب میں فوجی جیسے ہوتے ہیں تو مجھے چھوڑنے آئے میں نے کہا نہیں سر آپ جائے برا لگتا ہے کہنے نہیں رہا سر جاتے جاتے میں نے ایک فکرہ کافت کو آج بھی یاد ہے میں نے کہا سر آپ کے ساتھ وقت گزار آئے آپ کی امانداری شعفت ہر چیز دیکھی ہے آپ سے میں نے سیکھا بھی ہے خدا نہ خاص تھا اگر کوئی وقت آئے آپ کوئی سٹینڈنگ نیچ سٹینڈنگ نیچ سٹینڈنگ اور یہ سب اللہ نے سول نہیں کیا بات چند ماہ کے بعد کوئی وقت آگیا اسلامباد بیسمنٹ میں جب انہوں نے کہا جیسے کو رموو کرو تو یہ کرو تو یہ زندگی میں چیزیں آتی ہیں جو انسان کا کریکٹر بیلڈنگ جو آپ کو کریکٹر بیلڈنگ ماں باو کی طرف سے گھر کا محول کی طرف سے یہ اور جس اورگریزیشن یا تنظیم میں آپ نے پرورش پائی یہ ایسے نہیں آ جاتا بلکل آپ سوئے ہوئے اور آپ کا کہہ گی یہ دنزار ٹٹار نہیں وہ تو آپ نے نبھائی چاہے تعلق آپ کا جنیجوں کے ساتھ ہو یا پھر باد بن نواز شریف کے ساتھ وہ بھی تعلق آپ نے نبھایا تو یہ جو تارک پرویز صاحب جو آپ کے کزن بھی ہیں آپ کے بہنوئی بھی ہیں کوئٹا کے گور کمانڈر تھے تو انہیں جو ہے وہ قبل از وقت ریٹائر کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور بتایا یہ جاتا ہے کہ چوزری نسار صاحب کے ذریعے مشرف نے پیغام بیجا میاں نواز شریف کو کہ جی اگر آپ ٹی پی کو فارق کر دیں تو میرے اور آپ کے تعلقات جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے پھر وہ نوائے وقت میں ایک خبر چھپ گئی کہ جی وزیراعظم نواز شریف سے ملاقات کرنے پر جو ہے وہ انہیں اٹھایا گیا ہے آپ ان دنوں ملنے کی کوشش بھی کرتے رہے میاں صاحب سے وہ ملاقات نہیں ہو اس کی تو یہ کیا سازش کی گئی میں بتاتا اس کی بنیاد تھی کارگل کا آپریشن تارک جو تھا وہ ہی سٹیٹ فار فور یئرز آن مری ٹیلڈے پر وہ کہتا ہے جی اس علاقے سے چپے چپے سے میں باقی ہوں فیلڈ میں جاتا تھا بلکل وہ نے کہا جی ہمیں انہوں نے کنسٹ لیں کیا پہلی چیز بلکل جو ہم چار پانچ ووکل لیفٹین جنرلس تھے کوئر کمانڈرز کے انہوں نے یہ آواز اٹھائی بلکل اچھا یہ گلہ تو سب کا یہ گلہ بہت ہے کہ جی وہ کارگل آپریشن پہ اپنے جو کوئر کمانڈرز تھے ان کو بھی بشرف نے جو ہے وہ اعتماد بینے گیا پہلی چیز جو گلتی انہوں نے کی وہ چوہدری نسار نے اپنے بھائی کو لے اپنے جنرل افتحار علی کو سیکٹری ڈیفینس بلوا دیا اور یہاں تک نوبت پہنچ گی کہ میری والدہ کہتی ہے کہ اگر یہ تمہارا بھائی سیکٹری ڈیفینس نہ بنا تو تم افضارت چھوڑ دو میں آپ کے ادر کی بات چوہدری نسار علی کی کہاں سیکٹری بنا دیا جب سیکٹری ڈیفینس بنایا تو جنرل افتحار کے جو اپنے ساتھی تھی کلوز اسو سید بسکلی بنا تھی حسن ابنال تاریخ پرویز لیفتی جنرل افضل جنجوہ لیفتی جنرل تاریخ قریشی لیفتی جنرل اسلام دین تمزی لیفتی جنرل اور ایک دو یہ اسی طرح یہ سارا ایک گروپ تھا لیفتی جنرل اور موسیلی وہ کورٹ کمانڈر افتارلی بکیم ایمپورٹنٹ مین نواز شیف کے ساتھ کہ یہ جنرل ہیں یہ میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح میرے جنرل ہیں چھوٹے بھائیوں کی طرح چار پانچ کورٹ کمانڈرز سیکٹری ڈیفنس کے ساتھ ہے تو بلکل پھر اس کا بھائی منیسٹر ہے پھر اس کو بھائی کی سپورٹ ہے ویس ای فیٹل میسٹر پرمیر سروس میں نساری وہ سوال انہال بلکل ٹوٹلی ایمپورٹنٹر میں نے پھر اس کی سپورٹ ہے اس حد تک وہ تھا صحیح 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 یہ کارگل کا صحیح ہوگا تو مجھے میرے دوست کے دردیے پیغام ملا اس کا نام تاہی انام بائی چیما اس نے کہا کہ ٹی پی اس نے ٹی پی ٹی پی سوچ بی ٹی پی ٹی پی سمجھاؤ تمہارا چھوٹا بھائی ہے میں کیا دیکھو اس نے میرے سے کبھی ذکر نہیں کیا تو ٹی پی کا یہ تھا کہ جب وہ ووکل ہو گیا تو ایک دفعہ کورٹ کمانڈر میٹی میں پریوزن دشانہ کہا ٹی پی کم تو می آفیس گیا اس کے دب تک تو پریوزن دشانہ گرسین میں کہ میری یہ کرسی جو ہے نو بڑی کنٹیکن اوئے مہم سٹل سڈنی اوئے مہم سٹل سڈنی میں نے تو اپنے اختلاف جو تھا وہ ریجسٹر کروانا تھا کروانی ہے ایک دنک ٹاک ٹو می میں آپ کے سیکنڈ لفٹانی کپتان اس کے بعد اے فائل اس کے بعد جنرل افثار علی جنرل افثار علی صاحب کے پاس فائل پڑی دی جب ان کی فوتگی ہوئی اس کے والد کی کلصوب نواز کی تو پرویم اس شرف گیا تازیت کرنے تازیت کے لیے اس نے کہا سر میں نے آپ کو فائل بیجی ہے یہ جو آدمی ہے اس اس کو آپ کو کہتے ہیں اوہ اچھا اچھا ٹھیک ہے ابھی یہ چیز ہفتہ ساتھ دن لگے مجھے دکھ یہ چیز کہا ہے کہ میں آپ کا فیڈر منسٹر ہو سو کروانی ریٹر میں ٹی پی آپ نے میرے تاک کبھی ذکر نہیں کیا نہ آپ نے نہ افثار علی کمس کا پرویمز شرف کوئی ایسی چیز نہیں ہے اس کے پرویمز شرف کے ذہن میں ڈالا گیا کہ یہ آپ کو اٹھا کر خود آمی چیز یہ آپ کو ریپلیس کر سکتا ہے یہ کر سکتا ہے لیکن ہاں بھائی 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 جنرل مجھے فوج کے سیلوٹی کا پتہ ہے دوسرا نماز شرف کو یہ تمہارا فیڈر منسٹر ہے اس کا بھائی لیفٹین جنرل ہے اس کو اور دوست بھی ہے اور وہ پیلنے کے سی انسی بن گئے آپ کی چھٹی گئے اور یہ پرائیمزٹر بن گئے غری صاحب یہ حقیقت ہے میں فوجی ہوں میری سوچ بھی فوجی ہوں کیا ہے کیا ہے جب سیلوٹی کیسی ہوتی ہے میں کبھی سوچ سکتا ہے ایسی میں گیم کرو نتیجہ یہ تھا جو اختلاف بڑھتے گئے مسرل سریننگو مشرف مسرل کو انہواز وہ فائل مجھے نہیں بتایا گیا میں آئی وز این ٹرکی افشیر وزر پہ گیا ہوا اور مجھے تیلی فون آ گیا کہ جی کہ جنرل ٹی پی کو گھر بھیجئے گیا ان کے میرا نام ہے وفاقی وزی کے بھائی یہ فلا فلا انہیں نے خفیہ بولا کہت کی یہ کیا وہ کیا میں جب واپس آئے تھا میں آئے دورہ چھوڑ کے میں واپس آئے ملا انکو لاہور بھین میں کہا سر میرے لئے اور کوئی رستہ نہیں ہے کہ میں ریزائن میں نے مجھے اعتماد میں نہیں لیا مجھے بتا دیتے ہیں میں آپ کو پہلی چیز حقائق بتا دیتا دوسری چیزہ چوتھی چیزہ اگر یہ باد نہیں آتا ہے دفتر میں بتا دیتا ہے لیفٹی جنرل کو دفتر بتا ہے اپنی تکلیف ہوتی ہے لیفٹی جنرل ایک اور کمانڈر ہے سارا صوبہ اس کے نیچے ہے یہ سو پارٹ فول جب آپ کو سٹاف آفسر بنانا کے دفتر میں بتا دے گی کھڑے لینے لگانے کے مجھے نوازشی بجارت شجاہ بعد بار اکٹوبر کو بار اکٹوبر کو ملنے گیا اس دن بائندر کمی والوں کی بیٹنگ تھی مجھے بلالی آفشلی کمیونکیشن کا منسٹر تھا میرے صاحب اکرم شیخ میرے سیکٹری سید بیٹی میہ صاحب تو میہ صاحب کہتے ہیں کہ رجل صاحب کیا فیصلہ کی ہے میں نے اسے بات کیے تو وہ کہتے ہیں کہ میں باہر نہیں جانا چاہتے ہیں امبیسٹر بنا کے باہر دیتی میں کیا دو ریلوے کا ان کو بنا دی سیکٹری صاحب تھے وہ بھی نہیں بننا چاہتا نہ باہر جانا چاہتے چھوٹ چھوٹ بچے پڑھ رہے میں نے کہا ایک چیز ہے کہ اگر آپ اس کو فیڈر پروریسٹر رکومیشن میں جس کا ہیڈ تھا ممتاز گول میرا دوست ہے کوئس بیٹ میں کہا اس کی ریٹرمنٹ رولیا نانسمنٹ کر دے صحیح اس کی عزت بھال ہو جائے میکن دلز آپ پوسٹ ایکویلنٹ ویلیکٹری جائے دے تو انہیں کہا اچھا ٹھیک ہے میری صاحب لفظ دے میں واپس آتا ہوں تو آپ اس کا پروپوزر سبری بنا کے بجئے دیتیجہ یہ ہوا کہ وہ گئے انہیں کہے پیک صحیح اپنی سپیچ وزر کٹ شارٹ کر کے واپس آتے ہیں مجھے نہیں پتا کیا ہوا ہے بگریڈی اکبال نے جاوید اکبال نے یہاں سے ان کو کیا انفرمیشن یہ کیے پیک جب وہ واپس آئے ہیں تو ان کو لینے کیا ان کمیلٹری سیکٹری اور ان کو کہتے ہیں کہ ایوانٹو سیل مشرف ہوں اور اس وقت افطار علی کے لفظ کے ساتھ یہ بات کریں آئی میں بڑی بکرنگ ہے ریٹیلیشن ہو سکتی ہے کہتے ہیں اپنی اس نے مجھے مجھے رپورٹیں مل گئی ہیں آپ کو نہیں پتا پتے ہیں کہ رپورٹیں مل گئی ہیں نتیجہ یہ تھا اس نے لنکا گیا ہوئے واپس سے دے اس کو اب یہ جب چیز ہوگی وہ جب آئے واپس پرائمیر سورس میں مجھے نہیں پتا یہ ہوا کیا میں تو تارک کیس دیسائیڈ کرنے آیا ہوں اسی دن صبح کی بات ہے دوپیر کو چلا گیا وہاں پہ ان کی میٹنگ کے اندر صحیح اور جب میٹنگ کے باہر واپس آئے کہا جی زیاودین زیاودین آئے ہوئے تھا یوری فارم میں زیاودین خجم میں میرے سب نے بیٹھا رہا ہے میسے جونیر تھا دب مارتا رہا ہے ہی لیانگا نیور کی یہ زیاودین کیوں آیا ہے پتہ لگا جی پرویر رشید صاحب آگے کتاب میں لکھا ہے ان دا لائن اف فائر میں کہ جی جنرل تارک پرویز کی پری میچور جو ریٹائرمنٹ تھی وہ پہلے تھی لیکن انہوں نے اس کو چند دن ایکسٹینڈ کرنے کے لئے کہا تو تیرہ اکتوبر کو تارک پرویز نے ریٹائر ہونا تھا بارہ کو یہ کوئ ہو گیا تو انہوں نے اس طرح کی کوئی بات لکھی ہے کہ جی وہ تارک اس لئے ایکسٹینڈ کروائی کہ یہ جو بارہ کو کوئ ہوا اس کو کوئی روکنا چاہتے تھے کنمیہ نواز شریف کے ساتھ تھے وہ ایسے تھا جب یہ خواجہ زیاؤدین جب آبیچی بنے ففیواز انہوں نے وہیں بیٹھ کے آرڈر دینے شروع کر دی جو چند آفسوں کے آرڈر لیے جی ایچ کیو جانے کے بجائے وہیں بیٹھ وہیں بیٹھ اور جو وہاں آفسر تھے پنڈی کا تھا کوئر کمانڈر کے پر ادھر ہی رہے گا اور ٹی پی بل سٹین کوئر کمانڈر دیا پتہ نہیں کیا وہ نے ان کوئر آرڈر دیا تو جی ایچ کیو انہوں نے وہ آرڈرز پہنچے ہونکے کسی لیے اکسیپٹ نہیں کیا جنرل افصار علی جنرل افصار علی جنرل افصار علی جنرل افصار علی کوئنسٹرکشنر لے کے پتہ نہیں ہے آمی چیف تو وہاں جی ایچ کوئی کہا جی کہ آپ کو آنے کے ذریعے آپ گھر بیٹھے ہیں جو ایکٹنگ آمی چیف تھے کہ وہاں فوج جب کنٹرول کر رہی تھی جنرل ازیز اور آرڈرز کہ جی آپ بات آئیں پھر اس کے بعد آرڈرز ایشی ہوئے کہ ٹی پی شوڈ بے ریسٹڈ جیسرہ زودین بٹ کو اچھو اس اس پہ کوئی سچائی نہیں ہے تھے نیوہ ٹی